نمسکار دوستو جی کے ربطار چینل پر آپ کا سواگت ہے سی ای ٹی گروپ سی کوٹ کے سی جڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوستو جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے کہ کس ٹائم تک سنوائی شروع ہوگی یہ دیکھئے میں نے کل بتایا تھا کہ جو دونوں کے اندر گروپ سی اور ڈی کے اندر پانچنک دیے جا رہے ہیں اس وہ پولیسی کے خلاف ہے اور اسی پرکار یہاں پر دیکھ لیجئے ایڈوکیٹس کے بھی یہاں پر بیان آ چکے ہیں دو بار لاب نہیں لیا جا سکتا ایڈوکیٹ انکور سیدار یہ گلت ہے انکوں کا دو بار لاب نہیں دے سکتا آیوگ ایڈوکیٹ رجت مور اور وہیں پر چیئرمن صاحب سے بھی جب جواب مانگا گیا تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کہ کیا آپ یہ صحیح کر رہے ہیں دو بار دیے جا سکتے ہیں تو اس پر ان کا کوئی جواب نہیں آیا تھا تو دیکھئے یہ پوری طرح سے پولیسی کے خلاف ہے اس کے قارن گروپ سی اور ڈی دونوں برتیوں کے اندر کیس لگ سکتا ہے اور دونوں برتیاں آٹک سکتی ہے اب اگر آج کے گروپ سی کے کیس کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ کورٹ روم نمبر ایک کے اندر اس کی سنوائی ہونی ہے ارون پالی کی بینچ میں اور اورڈنری میں دو سو بارہ نمبر ملا ہوا ہے تو آپ کو بتا دیں کی دو سو بارہ نمبر ملا ہوا ہے تو اس سے پہلے اس سے ایک نمبر کورٹ روم نمبر کے اندر ایک سو تیتیس نمبر تک یعنی کی ٹوٹل تیتیس کیس ایسے ہیں جن میں سے زیادہ تر سی ایم ہے ارجینٹ میں کیس ہے ایک سو تیتیس نمبر تک ہے تو تیتیس کیس کی سنوائی ٹوٹل تیتیس کیس بنتے ہیں ان کی سنوائی سب سے پہلے ہوگی اور ان تیتیس کیس کے بعد پھر ایل پی اے کی بات کریں تو یہ دو سو بارہ نمبر ہے اس سے پہلے گیارہ کیس اور ہے اس پرکار ٹوٹل ملاکت چوالیس کیسے سے ہیں جن کی اس سے پہلے نمبر آنا ہے ان کی سنوائی ان سے پہلے ہونی ہے اور اس کے بعد کیول دو ہی کیس بچتے ہیں یعنی کہ دو لاشٹ کو چھوڑ دیا جائے تو سب سے لاشٹ میں اس کیس کی سنوائی ہونی ہے تو اس پرکار سنوائی کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں امید جتا سکتے ہیں کہ دو پہر بعد دو تین بجے کے بعد دو بجے کے بعد ہی اس کیس کی سنوائی ہو سکتی ہے آپ کو پتا ہوگا پچھلی بار اچھا سچی نے پروسیسنگ پیس ہے وہ جمع نہیں کروائی تھی اسی کارڈ کیس کی سنوائی نہیں ہو پائی تھی اس بار چوالیس کیس کے بعد اس کیس کا نمبر آنے والا ہے کیا اس کے اندر نیکس ڈیٹ ملے گی یا پھر آج سنوائی ہو پائے گی جو بھی ہوگا وہ تو اب بھویشے کی گرد میں چھپا ہوا ہے آج کی سنوائی سبھی کے لیے بہت ہی مہتفون رہنے والی ہے اس پر سب کی نگائے رہے گی جو بھی اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کے ساتھ سیئر کرتے رہیں گے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا